اسلام علیکم نور ڈیلی فوڈ ڈ و لوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں کیا آپ انٹرسٹڈ ہیں یہ جاننے کے لیے کہ بیف پلاو ہم ککر میں کیسے بنا سکتے ہیں تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو یہ ریسپی آپ کے لیے ہے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کے لیے ایک کلو بیف میں نے لیا اور اس کے علاوہ اس میں میں نے تین چار ہری مرچیں موٹی موٹی کٹ کر لیا یہ میں نالوں گی اس میں لسن کے جوے آپ دیکھیں دس سے بارہ عدد اور ایک چمچ سوکھا دھنیا اور پھر اس کے علاوہ پوٹیوی لال مرچ اور یہ میرے پاس ہے سوکھا دھنیا درائی والا نمک چاہیے ہمیں پیاس چاہیے دو عدد درمیانے سائز کے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس جتنے بھی جو گرم مسالہ ہے مکس اس میں سے بھی میں اس کے اندر آئیڈ کروں گی تو نمک میں نے ڈال دیا میں نے اس میں سب سے پہلے پیاس ڈالے ہے اس کے علاوہ میں نے اس میں پوٹیوی لال مرچ ڈالی ہے آپ اپنے تیسٹ کی اکورنگ مسالے جو ہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں اور ہری مرچے اور لسن چلا گیا اور یہ میرے پاس ثابت دھنیا ہے یہ میں نے ڈالا اور یہ میرے پاس دھنیا پاودر ہے تو یہ بھی میں ایک چمچ اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں زیرہ جو ہے یہ ڈال رہی ہوں تقریباً دو چمچ زیرہ میں نے اس میں ڈال دیا پلاؤں میں زیادہ اچھا لگتا ہے گرم سالہ تو یہ مزے کا جو ہے پلاؤں ریڈی ہوگا اور دارچینی کا ٹکڑا میں نے ڈال دیا اور اس کے ساتھ میں نے چار سے پانچ نونگیں ڈال دی ہیں اور اس کے علاوہ یہ میرے پاس جو بڑی لائچی ہوتی ہے یہ میں نے ایک ادار ڈال دی اس کے اندر یہ سارے مسالے میں نے اس میں آئٹ کر دی اور اس میں میں تقریباً جو ہے وہ تین گلاس پانی ڈالوں گی آپ اپنے اکورڈنگ دیکھ لیجئے گا لیکن اتنے میں جو ہے وہ یقنی ہماری ریڈی ہو جائے گی تو تین سے چار گلاس پانی میں نے اس میں بھر کے ڈال دیے اور اس کو میں اب رکھتوں گی چولے پہ اور اس کو میں ڈھکتوں گی ککر کو میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے چلنے دوں گی اور اس کے بعد جو ہمارا گوشت ہے وہ گل جائے گا اور پھر ہم باقی ساری ریسپی بھی ککر میں ہی بنائیں گے تو آج کی ریسپی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو بیف فلاو ہے یہ پورا کا پورا بیف فلاو میں ککر میں ہی بناؤں گی تو آپ میرے ساتھ ریسپی اند تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ککر میں ہی جس ککر میں آپ یکھنی بناتے ہیں اسی میں آپ بیف فلاو بنائیں تو پھر یہ ریسپی آپ کے لیے ہے آپ اس کو دیکھئے اور انجوائے کیجئے اور یہاں دیکھیں 15 سے 20 منٹ کے بعد جو یکھنی ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی گوشت کل کیا اور اب میں نے گوشت میں سے جو ہے وہ یکھنی کو الگ کر لی ہے اور بلکل میں نے نکالی ساری یکھنی اور جو گوشت ہے وہ باقی رہ گیا ککر میں ہی یہاں دیکھیں یہ جو یکھنی ہے یہ میں نے چھان کے لگ کر لی ہے اس کو میں جب چاول ڈالوں گی تو اس وقت میں اس کو ایڈ کر دوں گی اس کے اندر اب یہ جو میرے پاس ہے گوشت اور سارے مسالے اس میں جو ڈالے تھے میں نے اس میں میں نے آئل نہیں ڈالا تھا تو اب یہ سٹیج ہے جب میں نے اس میں سے یکھنی نکال لی ہے تو اس میں میں نے آئل ڈال دیا آپ اپنے اکارڈنگ ڈال لیجئے گا ویسے میں نے تین سے چار چھمچ جو ہے وہ بھر کے ڈال دیئے آئل کے اور دو ٹیماتر ہیں میڈیم سائز کے ٹیماتر میں ہمیشہ یکھنی بنانے کے بعد ایڈ کرتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹیماتر کا ٹیسٹ بھی ذرا اچھا رہتا ہے اس کے اندر آخر تک فیل ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کلر بھی اچھا ہوتا ہے تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے میں نے ٹیماتروں کا استعمال یہاں کیا ہے تو ادرک میں نے پہلے نہیں ڈالی تھی ادرک میں نے موٹی موٹی کھوٹ کے وہ بھی میں ہمیشہ اس کو غوش کو بھونتے ویسے اس وقت ڈالتی ہوں اسے اس کی خوشپو بھی بھر کرا رہتی ہے اور مجھے اس کے تھوڑے جو پیسز ہیں وہ اچھے لگتے ہیں اگر وہ موہ میں آئیں تو اس لئے پھر میں اس کو اینڈ بھی ڈالتی ہوں اور یہ میں نے ایک ٹی سپون اس میں کالی مرچ کا پاؤنڈر بھی ایڈ کی ہے اس سے جو پلاو ہے نا اس میں ایک اور ہی زیادہ مزیدار سا ٹیسٹ آ جاتا ہے بس ہم نے کچھ نہیں کرنا ہم نے اس مثالے کو اچھے سے بھون لینا ہے یہاں تک کہ ٹیمارٹر گل جائے اور آئل جو ہے وہ سپلیٹ ہو جائے تو دس منٹ ہو چکے ہیں مجھے مثالے کو بھونتے ہوئے تو یہ دیکھیں آئل سپلیٹ ہو گیا ہمارا مثال اچھے سے بھون گیا اس کا کلر اچھا گیا یہ جو میرے پاس نلی والی ہڈی تھی یہ میں نے اس کو الگ نکال لیا تھا یہ ہنی میں تاکہ اس سے ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم پہلے سے ساکھ دل کے بھوننا شروع کر دیں تو جتنا بھی گوشت ہوتا ہے وہ ٹوٹنے لگ جاتا ہے اس کی وجہ سے تو بس آخر میں جو دو منٹ ہے اس میں میں نے اس کو ڈال کے اور اس کو بھی ساتھ بھون لنے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی لگ جائے اور مسالے کا ٹیسٹ اس کے اندر تک چھلا جائے تو جیسے میں نے آپ کو ریسیپی کی سٹارٹ میں بتایا کہ اس بیف پلاو کی خاص باج یہ ہے کہ آپ اس کو کوکر میں بنا سکتے ہیں خواتین جب کچن میں کام کرتی ہیں تو کھانا بناتے ہوئے سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد برتنوں کو واش کرنا اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم برتن جو ہے وہ استعمال ہو تو اس کے لیے یہ ایک اچھی ریسیپی ہے کہ آپ جس کوکر میں گوشت کو گلائیں اسی میں آپ چاولوں کو پکا لیں تو کیا ہوتا ہے کہ برتنوں کی بھی بچت ہو جاتی ہے کم دونے کے لیے رہ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریسیپی بہت بہترین بن گیا تھی اس میں چاول بہت اچھی بنتے ہیں ککر میں تو اس میں بس میں نے اس کو بھونا اور اس میں ساری جو یخنی تھی وہ میں نے چاولوں کے اکارڈنگ جو ہے وہ ڈال دی تھی اور دو سے تین منٹ کے بعد اس میں بوائل آ گیا اور چاول میں نے علیدہ سے دھوکے بھی گھولیے تھے جب سے میں نے مسالہ جو ہے وہ بھونا سٹارٹ کیا تھا تو اس کو بھی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں بھیگے ہوئے اچھے بھیگے ہوئے یہ اور چاولوں کو میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اور اس کو ہم نے ڈھک کے جو ہے وہ تھوڑی دیر کیلئے پکنے دینا ہے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور کمپلیٹلی ڈرائے نہیں کرنا یوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ دم کے وقت آپ کا جو ہے وہ چاولوں میں پانی کتنا ہونا چاہیے تھوڑی دیر کیلئے اس کو میں نے ڈھک کے پکانا ہے لیکن اب آپ یہ دیکھئے گا کہ جو ککر ہے اس کی ربڑ بھی میں نے یوز نہیں کی ربڑ میں نے نکال دی ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو ویٹ ہے وہ بھی نہیں ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے اس پر نہیں لگانی دو منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا پانی جو ہے وہ کافی ڈرائے ہو گیا چاول بھی ہمارا سوفٹ ہو گیا اور اس وقت ہم اس کو چکے بھی دیکھ سکتے ہیں نمک وغیرہ میں نے ٹیسٹ کر لیا تھا تو تھوڑا سا نمک کم تھا میں نے اور ایڈ کر دیا تھا اس کے اندر اور بس دم کی اوپر جو ہے وہ ہم نے اس کو اب رکھنا ہے اور دم پہ رکھتے ہوئے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا پانی جو ہے آپ دیکھیں جتنا پانی اس وقت نظر آ رہا ہے اتنے پانی میں میں اس کو ککر میں دم دے دیتی ہوں اور اس وقت ہری مرچیں جو ہے وہ مجھے بہت پسندہ خوشکو آتی ہے بہت زبردست جب پلاو کا دھکن کھلتا ہے تو میں اس وقت ہری مرچیں اس کے اوپر دو دو بیس کر کے دمیان سے میں اس کو ڈال دیتی ہوں اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس میں ربر نہیں لگی ککر کی ربر میں نے ریموف کر دی بس سمپلی میں نے اس کو بند کیا اور اس کے اوپر ویٹ بھی نہیں رکھنا ہم نے تو بس یہ دس سے بارہ منٹ کے بعد جب اس کو کھولیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا شاندار پلاو بن ہے you can see کہ بلکل ایک ایک دانہ کھلاوا اور خوشبودار اور مزے دار امارا پلاو بن کے ریڈی ہوئے ہیں پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے جو میں نے اس کی آنچ رکھی تھی دم کے وقت وہ میں نے میڈیوم تو لو رکھی تھی بہت زیادہ لو نہیں کرنی میڈیوم تو لو رکھیں گے ہم اور دیکھیں ایک ایک دانہ اس کا کھلا بنا رہا ہے اور ٹیسٹ میں بہت مزے کا یہ پلاو بنا تھا اور یخنی پلاو تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ بیف یخنی پلاو تو سب کا ہی فیوریٹ ہوتا ہے تو آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس طرح سے آپ کو کھر میں بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کی بھی جو رسپی ہے وہ اس طرح سے بنی ہے ایسے ہی چاول کھلے کھلے بنی ہے اور کیا یہ واقعی ہی فائدہ مند ہے کہ آپ جس کھکر میں یخنی کو ریڈی کرتے ہیں اسے میں آپ چاولوں کو بنا لیں تو کتنا فائدہ ہوتا ہے ایسے تو میری رسپی ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولئے گا اور میرے چینل بھی جتنی رسپی ہیں انہیں ضرور دیکھیں اور اپنے گھروں میں ٹرائی کریں میں جتنے بھی کھانے بناتی ہوں بلکل دیسی سٹائل میں گھر کے پاکستانی جو کھانے ہیں وہ میں بناتی ہوں سو انٹل نیکس رسپی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ